مودی زندہ بات یقین جانی ہے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی آپ مودی کے نعرے پاکستان میں لگا رہے ہو میرا دل خون کے آنسو رو رہے ہیں سب مودی کو سپورٹ کریں گے وہ آپ ملکوں کے پیچ محبت پڑے گی یہ تو اچھی بات ہے میں تو ان کی آرمی کا ان کی فوج کے شکریہ دا کر رہا ہوں جنہوں نے بچایا ٹھیک ہے اگر وہ نہ بچاتے حضاری کا لیے یہ معاملہ مزید نفروں کی طرف جانا تھا لیکن انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور یہ لوگ بے شرمی سے ڈٹائی سے سب کچھ کیے چلے جا رہے ہیں بلکہ ساری حدیں پار کر چکے ہیں ڈٹائی کی اور بے شرمی کی نرندر مودی جو ہے ایک قابل انسان ہے ہمارے لاکھ اختلافات ہیں انڈیا کے ساتھ لیکن نرندر مودی کابل انسان صرف ملک کے لئے کام کے دشمنی ہماری اقلید جگہ پہ ہے دیکھیں سومالیا کے لٹیروں سے انہوں نے ان کی جان بچائی ہے انڈیا پھر ایسے ہی نہیں کہتا کہ انڈیا جو ہے انڈیا آشن کا انڈیا آشن کا باپ ہے اچھا جو انڈیا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہیں گے انڈیا مالنے سے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا اب بیزار احمیز پر خوشی کا ادار کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے طرف یہ قدم بڑھایا ہے انہوں نے بہت بڑا ایک اچھا کام کیا ہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج بھی چل رہی ہے کشمیر تو گیا کشمیر تو گیا اب بلوچستان بھی ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں بلوچستان بھی بلوچستان جی صاحب ہم نکل رہی ہے نا مجھے لگ رہا ہے یہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اب انڈیا کی جو سٹاک مارکٹ کیپٹلائزیشن نے اس نے فور ٹریلین گروس کیا وہ کافی ہمارے قریب آگے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ اب ہمارے طرح سے بھی ان کے طرف قدم بڑھیں گے آگے پیچھے نہیں ہو گیا آپ کے شہریوں کو ریسکیو بھارت کر رہا ہے ایران آپ کے شہریوں کو نہ رہے مار مار کہتا ہے باہر نکلو پاکستانی کھیڑے ہو انہوں نے بولی مارنے سے پہلے پوچھا دو ان کی نیوی اگر نہ بچاتی تو جائز بھی تھا بھائی دشمن ہے جانے دو لیکن انہوں نے انسانیت کو بچایا پاکستان کو نہیں انہوں نے انسانیت کو بچایا موڈی زندہ بات اپنی آواز لگا دو یقین کرو آج اگر آپ موڈی کے نعرے پاکستان میں لگا رہے ہو آج اگر موڈی اپنا نام رکھ لے نہ موڈی خان میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سب موڈی کو سپورٹ کریں گے وہاں پلکوں کے بیچ محبت پڑے گی یہ تو اچھی بات ہے انڈیا پاکستان کے بیچ محبت پڑے گی پیار پڑے کاش کشمیر چلا گیا اب آگے کی بات کرو کشمیر کیا اب آرہا ہے ننواز شریف انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ حالات بہتر ہوگا بات سنیں بات سنیں میرے میرے بڑوں سے یہ ریکویسٹ ہے کشمیر تو کشمیر تو گیا کشمیر تو گیا اب بلوچستان بھی ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں بلوچستان بھی بلوچستان جی صاحب ہم نکل رہی ہے نا مجھے لگا میری میری اپنے ماں بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آٹھ پروری کو اپنے یہ پٹواری شوروں کو اور بیٹوں کو بریانی گھر میں بریانی کھلایا تاکہ آٹھ پروری کو وہ بریانی پر پکھنے جائے آٹھ پروری کو بریانی پکھایا ان کی اکانوی پانچ ٹریلین کی ہے تین سالوں میں پانچ ٹریلین تے جائے گی اور دوسرا 2030 تک وہ سیون ٹریلین کی جائے گی ان کی گروت ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا نے گروت کو سیون پرسنل ہو رہا ہے even then not only 2024 ہماری سیون پرسنل جو ہوگی 2025 میں بھی یہی ہوگی تو پھر جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہی ہو Airbus آپ کے قدموں میں ہو Boeing آپ کے قدموں میں ہو China slows بھارت grows یہ سارا کچھ چل رہا ہو دنیا ساری کو آپ دوائیاں پروائیڈ کر رہے ہوں جب آپ تیجہ جہاز اپنے بنا رہے ہوں جب آپ huge ایک آپ کا ڈائسپورا جہاں بھی ہو سٹرونگ ہو اور اس کے بعد پھر آپ کو ان ہاؤس بوٹ بھی ہندر پرسنل آپ کے ساتھ ہو تو بھی ساری چیزیں ہوتی یہی ایک میرے خیال میں اب دیکھیں یہ سارا نا صرف بھارت آج یہ اجسرا آپ نے خود فرمایا کہ آؤٹ آف کریز کھیل رہا ہے اب اس میں یہ چیزیں ہیں اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑی آتی ہیں جب آپ کریز سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں دیکھیں target achieve کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا تارگٹ sustain کرنا maintain کرنا ایک issue ہوتا ہے اس وقت جو west ہے وہ پریشان ہے امریکہ بالخصوص پریشان ہے بھارت کے اس confidence سے بھارت کی economy سے اور بالخصوص میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو operation کیا گیا ہے اس سے بھی امریکہ اور western countries پریشان ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رول کبھی یہ امریکہ میں امریکہ یہ کیا کرتا تھا دنیا کے سب سے بڑے 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 شپ کیریئر صرف امریکہ کے پاس ہیں جو کہ آج جو ہے وہ ادھر ادھر تیتر پیتر ہوتیوں سے کامتے پھیر رہے ہیں ڈر رہے ہیں میں تو اس میں یہ ہی کروں گا کہ دیکھیں ہم جن کو دشمن سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے دشمنی والا کام نہیں کیا انہوں نے دوستی والا کام کیا ہے اور یہ انہوں نے بچا کے پاکستان کے لیے انہوں ایک محبت بڑا ہاتھ بڑھایا ہے اور انہوں نے ایک ہمیں یہ ثبوت دیا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پاکستان بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا ہے کہیں بھی مشکل ہوگی تو پاکستان پہلے بھی ان کے ساتھ تھا آپ بھی ان کے ساتھ ہیں میں تو ان کی آرمی کا ان کی فوج کے شکریہ دعا کر رہا ہوں جنہوں نے بچایا ٹھیک ہے اگر وہ نہ بچاتے تو ذہر کہ یہ معاملہ مزید نفر کی طرف جانا تھا لیکن انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں پورے پاکستان کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے ہم بھی بہت خوش ہیں دیکھیں ہمارے ہر بچہ کہتے ہیں انڈیا بورا ہم اپنے بچوں کو نفرہ سکھاتے ہیں ان کی نیوی اگر نہ بچاتی تو جائز بھی تھا بھائی دشمن ہے جانے دو لیکن انہوں نے انسانیت کو بچایا پاکستان کو نہیں انہوں نے انسانیت کو بچایا تو وہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو پورے پاکستانیوں کو انسانیت سے نفرت کا پیغام دیتے ہیں سپیسپیکلی انڈیا سے نفرت کا پیغام دیتے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے میہم جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام جو کیا ہے یہ انہوں نے پاکستان کی طرف ایک محبت بڑا ہاتھ بڑایا ہے ٹھیک ہے نا اور ہم نے آپ یہ بچوں کو یہ سبق یہ اصلاحیت نہیں دینی چاہیے کہ جی انڈیا غلط ہے یہ انڈیا بڑا ہے اب دیکھیں جو انہوں نے کام کیا یہ پاکستان کی طرف انہوں نے ایک پہلا ہاتھ بڑایا ہے ٹھیک ہے نا ایک محبت بڑا ہاتھ ہے اور اس میں ہم نفرتیں ختم ہوں گی مزید قریب ہوں گے ہم تو پاکستان پہلے بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ تھا کسی مشکل گھڑی میں اب بھی کوئی معاملہ بنے گا تو پاکستان ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی نیوی کدھر ہے ہاں یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے لیکن پاکستان نیوی اگر اس وقت نہیں پہنچتے اللہ نے ان کو ایک وسیلہ پناہ کے بے دیا ہمارے لئے ٹھیک ہے نا یہ اللہ کی مدد آئی ہے اور دیکھیں ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کیونکہ ہماری طرف سے ان کے طرف سے کافی معاملہ ہے جیسے ہم نے یہ بارڈر کھول دیئے ہیں ان کے لئے اور کئی معاملے کیوں ہیں تو ان کی دل میں لنہی بات ڈالی ہے ہماری طرف سے تو انہوں نے ہماری مدد کی ہے ہماری آرمی نہیں پہنچتے لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے انشاءاللہ پورا پاکستان آرمی آپ خوش ہوگے کہ آپ کے چہرے پر سمائل ہے تو سر اتنی اچھے ہمارے پڑوسی ہیں کیا وجوہات ہیں کہ ہم جو ہیں ان سے اس طرح سے بات چیت نہیں کر پا رہے جیسے کہ باقی کنٹریز جو ہیں انڈیا سے تعلقات بہتر کر رہی ہیں ہم ہمیشہ ہر باملے میں انڈیا کو دشمن کہتے ہیں یا جنگے کرتے ہیں ہم ان کی طرف وہ جو کہتے ہیں دوستی والا ہاتھ کیوں نہیں بڑھا پا رہے ہیں اب ایسا ہوگا میم اب ایسا ہوگا جیسے انہوں نے یہ قدم ایک بڑھایا نا ہماری طرف سے تو بہت زیادہ آگے ہم چلے گئے لیکن وہ پیچھے تھے اب جو انہوں نے ایک جو چکا لگایا نا وہ کافی ہمارے قریب آگے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ اب ہمارے طرف سے بھی ان کی طرف قدم بڑھیں گے آگے پیچھے نہیں ہوگا اب ہم اچھا جو انڈیا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہیں گے انڈیا سے میں یہ ہی کہوں گا کہ پاکستان پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا اب بیزارہ ہم اس پہ خوشی کا ادار کر رہا ہے جنہوں نے ہمارے طرف یہ قدم بڑھایا ہے انہوں نے بہت بڑا ایک اچھا کام کیا ہے انشاءاللہ اس پہ بہت خوش ہیں پاکستان والے اور انہوں نے سب کو یہ نہیں بھلے کہ پورے پاکستان کو بچایا یہ اچھا قدم انہوں نے اپنے ہمارے طرف بڑھایا ہے انشاءاللہ ہم ان کی طرف دوسی کا ہاتھ بڑھاتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ نریندرہ موڈی کو اسیس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے پوچھیں کیسے بکوز دی انٹائر ویسٹ ہے گاڈا دس پوائنٹ کہ بھائی چائنہ کی ہمیں آلٹرنیٹ ایک ملک چاہیے تھا اور وہ ملک جو ہے وہ انڈیا ہے what is coming from نریندرہ موڈی کے اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے اس کو انجوائے کریں and then complete control ہے جی ان کا it's not just economy it's on politics it's on society it's on media and as a democrat he has emerged very cunning and shrewd in terms کے کیسے میں نے نظام کو پکڑنا ہے کیسے نظام کو hold کرنا ہے ان کو بڑے اچھے سے یہ سمجھ آگئی ہے اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ایک ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے